محمد واجل فراجہ علی محمد اعوذ باللہ من شیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میری اللہ قل ہو اللہ احد کے واسطے اللہ سامد لم یلد کے واسطے اسم آزم ولم یلد ولم یق اللہ کو فون احد کے واسطے یا حسین ابن علی پہنچو میری مدد کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلافات اللہ للحسینح وصحابہی ولانت اللہ للقاتل حسینح وลانت اللہ لالقاذبین ولانت اللہ للقوم ظالمین ولانت اللہ للمنكرین ولانت اللہ للمکسرین خوشنودی حضرت عباس علمدار علیہ الصلاة والسلام بلانتار صلوات بھا جانے تھوڑی جی تکلیف نہیں کر دے ذرا اٹھ کے ہی ٹھیک آجاو ذرا مربانی بھائی اگے آجاو برائے دہورِ تاجیلِ امامِ زمنتا واضحِ بزن سبرا بسم اللہ دعا ہے مالکِ کائنات تُسا مومنین دا اسپاک بارگاہ دے وچتو رایا میری اماما بھینہ دھٹو رایا مالکِ کائنات اپنی بارگاہ اکدس دے وچ قبول فرماوے منظور فرماوے دعا ہے مالکِ کائنات بابا زوار شاہ صاحب بادشاہ دے گئے پھوڑی وچھائی اے خرچہ خراجات ماتم داران دیناکو ری ڈیوٹی مالکِ کائنات اپنی بارگاہ اچ قبول فرماوے منظور فرماوے دعا ہے مالکِ کائنات او جائیں وصن او بہڑے وصن جتھاں ذکرِ حسین ہوندائے آمین سارے آکھا کرو دعا ہے مالکِ کائنات جڑے جڑے بے روزگار صدقہ واسطہ ملیقت العرب پاک بادشاہ زادی دا ہر بے روزگار کم روزگار عطا فرماوے مالکِ کائنات دعا ہے جڑے جڑے مومنین و مومنات بیمار چوتھے امام پاک بادشاہ دا صدقہ ہر مومن ہر مومناکو صحتِ کلی عطا فرماوے لکھا دعا ماندی ہکا دعا مالکِ کائنات سن ساڑے پردے والے وارث دی زیارت جلد نصیب فرما اپنے آقا دی آمدو سلامتی واسطے سارے درود مل کے پڑھو اللہم سلی اللہ سلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے بلند آواز نال پڑھیا کرو اللہم سلی اللہ ہم جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو وقت اتنا نہیں بہت تھوڑا جا پڑھنا ہے بڑی جلدی دن آل اپنے بھائی نمیمبر دیما اجازت مانگدہ اپنی ناکری دی ابتدا کرا چار سترہ جناب دے حضور گوشت گزار کر رہے ہیں بڑی جلدی دن آل پھر قصیدہ پیش کرا میں ارزہ کر رہے ہیں تمام خلق میں شاہِ انام ہو جائے تمام خلق میں شاہِ انام ہو جائے رسول پاک کا قائم مقام ہو جائے رسول پاک کا قائم مقام ہو جائے کمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرہ کو جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے صدقیو عباد رہو ہے فخر مجھے آلِ محمد کی سنا پر ہے فخر مجھے آلِ محمد کی سنا پر اشعار میرے سنتے ہیں ملکوت سما پر جب شیر کوئی کہتا ہوں سیدہ کی سنا میں ہوریں اسے لکھ لیتی ہیں مریم کی رضا پر درود سارے صاحبان ملکے پڑھو اللہم صلی اللہ منظرِ قلب میں گرالفتِ رسول نہ ہو توجہ نیازی مولا منظرِ قلب میں گرالفتِ رسول نہ ہو خدا کے گھر بھی کرو تو دعا قبول نہ ہو خدا کے گھر بھی کرو تو دعا قبول نہ ہو کتاب کافی نہیں ہے بجوز رسول مگر رسول کافی نہیں ہے اگر بطول نہ ہو پستی کی ایک دلیل ہے گستاخِ سیدہ توجہ ہے پستی کی ایک دلیل ہے گستاخِ سیدہ بے انتہا زلیل ہے گستاخِ سیدہ شیعوں نے اس کو اتنا نوازا ہے دوستو لانت میں خود کفیل ہے گستاخِ سیدہ درود سارے صاحبان ملکے پڑھو اللہم صلی اللہ کائنات دی ہر مستور دے ویچ بسم اللہ ہی تھی آجاو اللہ حدیثات پاک نے کائنات دی ہر مستور دے ویچ یہ ساڑی شرعہ ہے یہ ساڑی شریعت ہے ہر مستور دے ویچ کچھ نقص رکھیں مثلا ناکسل عبادت ہے مہینے دے کچھ آیام عبادت نہیں کر سکتی ناکسل ویراست ہے بیٹے دے مقابلے دے ویچ بیٹی نو ویراست پوری نہیں مل دی ناکسل عبادت ہے ناکسل ویراست ہے ناکسل گواہی ہے اسلام احدہ ایک مرد دے مقابلے دے ویچ دو عورتان گواہی دے ون پھر گواہی برابر ہوں دی ایک کچھ نقص رکھیں اللہ حدیثات پاک نہیں میں نہیں اے اللہ حدیثات پاک دا بنایا کانو بطول کس بی بی کو آکھیا جاندہ ہے بطول اس بی بی کو آہدین جہیں تھے ویچ اللہ نقص رکھے آئی کوئی نہ ہوگئے میار کیا ہے میری پاک مخدومہ دا مرد دے مقابلے دے ویچ دو عورتان گواہی دے ون پھر گواہی برابر ویراست پوری نہیں مل سکتی عبادت پوری نہیں میں آخریاں جس کے نیر ہیں ولی وہ آسمان ہے فاطمہ ہائے 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 جس کے نیر ہیں ولی وہ آسمان ہے فاطمہ دیکھئے بزمِ مباحلہ میں کہاں ہے فاطمہ دیکھئے بزمِ مباحلہ میں کہاں ہے فاطمہ دو غلافوں میں نوری قرآن ہے فاطمہ آئے ہائے ہائے دو غلافوں میں نوری قرآن ہے فاطمہ مصطفیٰ و مرتضی کے درمیان ہے فاطمہ ایک قدم آگے چلے گی تو نبی بن جائے گی ایک قدم پیچھے ہٹے گی تو علی بن جائے گی درود سارے صاحبان مل کے پڑو اللہ ہمان صلی اللہ محمد یار اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو درود تے مل کے پڑو پاک بی بی دی پاک شاندہ قصیدہ جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا کوئی گل نہیں میرے بزرگ پڑھ دے اندیان ایک انسان دا بچہ ایک باندر دا بچہ اے چوب کر کے بیٹھے ہوتے سمجھو بیمار نہیں اے چوب کر کے بھائی ہی نہیں سکتی اے فطرہ دے بچے ہاں دی تو ستواجہ میرے پاس سے رکھنی ہے قصیدہ پیش کرنے لگا قصیدہ تو پہلے ترہے لفظ ذہن نشین کرو پھر اس قصیدہ دا لطفہ امنا ہے فقط فاطمہ ہے پھر دہرا دینا فقط فاطمہ ہے ذہن نشین ہو گیا پاک مخدومہ دی پاک ذات درود دنال زبان سارے موطر کرو میں قصیدہ سنوں چلو اور تاریخ خنسمہ کو پڑھ لو طہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے آباد رہو زندہ سلامت رہو کی میں بھائی چلو اور تاریخ خنسمہ کو پڑھ لو طہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے چلو اور تاریخ خنسمہ کو پڑھ لو طہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے چلو اور تاریخ خنسمہ کو پڑھ لو جبے عدب نال محبت رکھ دے ہو عدب دی ذاکری نال پیار کر دے ہو سانی میں بھیج رہے ہیں انصاف تو سان کرنا ہے چلو اور تاریخ خنسمہ کو پڑھ لو خنسمہ کو پڑھ لو طہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے چلو اور تاریخ نسمہ کو پڑھ لو خنسمہ کو پڑھ لو طہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے چلو اور تاریخ نسمہ کو پڑھ لو طہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے نبیوں کی قسمت ہر شاہ مدینہ نبی کا مقدر فقط فاطمہ ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی نوازش بڑا قیمت جیہ شیر پڑھنا چاہنا اہدن پاک پہ امبردی ہک نہیں انا دیا ہن چار دیاں اہدن نا لوگ بولو میرے نال او اہدن ہک نہیں پاک پہ امبردی ہن چار دیاں میں آدھاں تو چار چھوڑتوں آکھ چار نہیں ہزار دیاں تیرے کو لونتا ایک راضی نہیں گئی کیٹی کو خوش کر کے دنیا تو ٹوریے جڑے لوگ اہدن پاک پہ امبردی ہک نہیں چار دیاں انصاف دا ترازو تیرے ہاتھ دے ویچ شیر میں پڑھنا دلیل میں دیں دا انصاف تائیں کرنا کی میں بھائی کسی باپ کی بیٹیاں چار ہوں تو عدالت یہی ہے کرے پیار سب کو کسی باپ کی بیٹیاں چار ہوں تو عدالت یہی ہے کرے پیار سب کو محمد کی ہے چاریا ایک بیٹی بیٹی وہ چادر کے اندر فقط فاطمہ ہے آباد رہو آباد رہو جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تُساں جیو آباد رہو زندہ اُسر بسم اللہ دعا میرا حق بنے ضرور کرے آئے توڑییں دعا ہوں دی بڑی لوڑ ہے شیر بھیجنا چاہنا اِس نالوں میں قیمتی ہر مستور دے دنیا دے وے چکو جا رشتے ہوں دیں سب تو پہلے کسے دی دھیئے پھر کسے دی بھینے پھر کسے دی زوجاب پھر کسے دی ماں میری مخدومہ تلاوا کوئی حق بی بی ایسی وکھا جائیں دے سارے رشتے معصوم ہوں ہم اِفاقت اعزاد پاک حسنائن دی پاک اما دے کولے کچھ رشتے ہوں دیں بڑیاں بڑیاں زی عزت مستوراں اس کائناتیں آئیاں آسین ٹور جاسین ہنس بی بی دے رتبہ داندازہ کاؤن کیا لا سکدائے جندہ تذکرہ خود قرآن پاک اچھا جاوے بڑیاں بڑیاں زی عزت مستوراں آئیاں آسین ٹور جاسین مگر میں دسامنا چاہنا میری سیندی عزت کیا ہے منزلت کیا ہے شیر ملازہ ہو بڑی محترم عورتیں ہیں جہاں میں بہت سو کا قیسہ حلکہ قرآن میں بڑی محترم عورتیں ہیں جہاں میں بہت سو کا قیسہ حلکہ قرآن میں نبوت کی دختر ولایت کی زوجہ امامت کی مادر فقط فاطمہ ہے بڑی مہربانی بڑی نوازش پاک پہ امبر گئے میراج تے جڈن واپس والے ان لوگاں سوال کیتا یا رسول اللہ ذرہ دساؤ تھا کیا کیا ہوئے کیڑی کیڑی گلبات کیڑے کیڑے رازوں نیاز اس ذات پاک دے نال ہوئے نہ کچھ ترسو پاک پہ امبر فرمائیں دیں جڈن میں میں راج تے گیا اس ذات پاک دے سامنے جا کے میں التجا کی تھی میرا اللہ میں جان دا میڈی امت ڈاڈی گنے گار میں التجا کر دا میرا اللہ میڈی امت دے گناہ بکس ڈے میں اس وے لے ذات پروردی گار میں نو ایک کتاب چاہ بکھایا ایک ارجسٹر بکھایا ایک فہرست بکھائی میرا محبوب تیری امت واسطے توں کلہ نہیں بارہ ہادی اجنہور بچائی بیٹھاں انہاں شفاعت کرنا لے آن دے نام شام الہان ہیں یا رسول اللہ ذرا ڈکھاؤ ذرا ڈسوتا سائی اس دے وے چھو اور کیا کیا لکھیا ہا پاک پہ امبر جڑی گال کی تھی یہ شیر ملازہ ہو وہاں بات بکش کی میں نے چلائی خدا نے کتاب شفاعت دکھائی وہاں بات بکش کی میں نے چلائی خدا نے کتاب شفاعت دکھائی بڑے موت برنا منظروں سے گزرے مگر سب سے اوپر فقط فاطمہ ہے بس وقت اتنا نہیں چونکہ آج بھی پروگرام خلاف توقع لیٹ ہی شروع ہوئے میں بڑی جلدی دن آل بھائی آگئے پانچ منٹ میرے پاس ویک ہو انہاں میرے بعد پڑھنا ہے تو ساں میرے پاس ویک ہو ہر مجلس سے شدعہ مانگ دا آج بھی مانگ رہے ہیں میں بڑی جلدی کرنے ہیں شہادت پوری پڑھاں تے وقت نہیں بچنا پانچ منٹ میرے قلبا کی بچیں میں جتنا وقت ہو سکے بھائی نو دیما بسم اللہ ہر مجلس سے شدعہ مانگ دا ہن نیازم علیہ مسائب دے بیچا سپا سے نہ بیک ہے میں ارز کیتی ہے صرف پانچ منٹ میرے قلبا چیں دعا ہے مالک کائنات توڑا اس پاک پھوڑی تے ٹور آیا ایام محمر اندیاں اجڑیاں ناکریاں ڈیوٹیاں دے رہے ہو مالک کائنات اس سیند بدلے قبول و منظور فرماوے جڑھی کربلا تو لے کے شام تک ایو پچھ دیائی سجاد اکبر دا قاتل میرا سرننگا ویک ویک حسدہ کیوں میں کس حسدی دے غربت دے دو جملے سنا منین انہ دا تعرف کرواما میں عرض کریاں میں مقتول دعوا کیا پڑھ دا کہیں دا تے جیندی لاش بازار پھر آئی گئی جیند سر کون چار کے نیزے تے کن شہر چھئی جمن آئے گئے جیندی تت سی جوڑی ہائیو مان دری آتے تے بین جرم دے قتل کرائی گئی جیندی بیوار رول کے انجمو ہی لاہور دے ویچے لفنائے گئے بھیلا کوئی نہیں میرے جی بسم اللہ ناراض نہ ہوئے میرا بھائی جی بھر کے مسائب پڑھ سی میرے کل وقت کوئی نہیں جناب مسلم جدن مدینہ چھوڑ کے مکہ آئین حسین اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجن لگن جناب مسلم قدمات ہاتھ لا کے فرمائیں دیں آقا تو آدھا حکم میں ضرور ویندہ کوفے مگر حکم دے ہو ایک بار دھیانوں میں لاما حسین فرمائیں دیں ہاں مسلم رکیہ نال ودا کرتے ہی اللہ نہ جاویں پتران دی ہے کو جوڑی نال لائے جاؤں ہے آقیان دے سنگتی پتر ہوں دیں جناب مسلم ودا کر کے جو خائمیں تو باہر آئیں ہنجوں نظر آئیں یاں میرے امام کو جناب مسلم دیا کھینچ جناب مسلم محسوس کیتا ہے میرے ہنجوں امام ڈٹھے جناب مسلم اپنا چہرہ بائے پاسے کیتا ہے چہرہ جو بائے پاسے کیتا ہے حسین دے کے فرمائیں دیں مسلم میں زہرہ دا لالا میں اماما میں ڈے کو لوں کوئی راز راز نہیں میں جان دا تایڈی آکھ دے بیچ ہنجوں کیوں ہیں میرے کو لوں اپنے ہنجوں نہ لکا میں جان دا بیتا وہ ڈٹھائی دھی اپنی کو تے گیا درد جگر کوں کھائے حیران ہاں میں اے کیوں رون دیئے انجھے کو لطاپ نیمہ اگلی گاہ قربان بن جان میں سغرہ توں جے کو ڈٹھائی اکبر آن لہائے کانڈ ویکھ کے ٹور دے سجنا دی کنے جیندے رہے سغرہ آخری دو سترہ سن لہو دعا دا طالب ہو جمان جنابِ مسلم پہنچن کوفہ حسین کربلا پہنچن ایک خیمے دی چوب دنال میرا امام مطح لاکے روندہ کھڑے عباس مالا دی دید پہ یہ ٹردے ٹردے قریب آئیں آقا کلے ہاں جو روندہ کھڑے ہیں ناوکر کو یاد کرے ہیں کہیں روایا ہے تاکو میری زندگی دے بیچ حسین فرمائن دینا باس جڑا منظر میں ڈٹھائے اس منظر میں نو روایا ہے عباس فرمائن دینا جس منظر توانو روایا ہے وہ منظر میں نو بھی بکھاؤ سید فرمائن دینا باس پہلے وعدہ کر سبر کرسیں عباس فرمائن دینا جتنا واسچ ہویا میں کرسا عباس پھر میری اڈوہاں گلان دے درمیان دیکھ اللہ جانے کیا نظر آئے قبضہ تلوار تے ہاتھ آئے تلوار چکیے کوفہ دے پاس داوڑن حسین سامنوا کے چھاتی تے ہاتھ را کے فرمائن دینا عباس تینو سکینہ دی قسم آئی جانگل نہیں کرنی آکا نہیں کردہ جانگل مگر ڈس آتا سئی عباس نظر کے آئے اس پہلے عباس فرمائن دینا پیا ڈھال دا باخت رکی آدہ تے گال سمجھ ویچ آگئی ویچ دشمن نہ دے چک مسلم دی مجھے دل پہ خنجر چلائیں گے او میڈا ناز کرشتا ہی بھی مسلم نال مرkt ہے ویچنی پیدا مرات ہے کام باشر مرات ہے